السلام علیکم میں ہوں فیصل ترد پاک فوج کے ہاتھوں پنجاب پولیس کی ٹھکائی کے تین دن بعد جی آئی جی پنجاب بھی بول پڑے ہیں کہیں بل سے نکل آئے ہیں انہیں بھی زبان کھول دی ہے مریم نواز جو کہ عید کی خوشیوں میں کہیں کھوئی ہوئی تھی وہ بھی اپنا سات سو والا سوٹ پہن کے میدان میں آگئی ہیں اور پاک فوج بی جی پیچھے نہیں رہی آئی ایس آئی اور آئی بی کیا کرنے جا رہی ہے اس سوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے اور اب ہوگا کیا کیا یہ لڑائی جو ہوئی ہے پاک فوج کی اور پنجاب پولیس کی اب سارا گصہ کہیں عام پاکستانیوں پر تو نہیں نکلنے جا رہا اس سوالے سے بات کریں گے پاک فوج بی جی آئی میدان میں پہلے تو محول بنایا گیا نا دیکھئے اچانک تینوں بولے ہیں اچانک پنجاب پولیس پنجاب حکومت آئی ایس پی آر اچانک اکٹھے تینوں بولے ہیں اس کا مطلب ہے کوارڈینیشن ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے کہ اب اس معاملے کو تھنڈا کرنا پڑے گا اس خاموشی کی وجہ سے معاملات ہو رہی ہیں خراب ادھر پولیس کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور آئی جی کی سہستیفہ بھی مانگا جا رہا ہے مریم نواز اور فوج کی الگ سے بدنامی ہو رہی ہے خیر فوج والوں نے تو اپنا کام کیا وہ آگئی پریس ریلیز پنجاب پولیس کی جنب سے کہ معمولی صاحبہ کیا ہے سوشل میڈیا نے اتنی بڑی بات بنا دیا ہے اچھا پھر بغیر مائی کے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائل کی گئی مین سٹری میڈیا پہ کہ دیکھیں جی دو گھروں کے اندر بھی تو ل� لڑ پڑتے ہیں تو کیا ہو گیا بوٹ ادھر رکھ دیا یا ادھر چپینے کرا دی یا وہ ساری ہیڈیاں توڑ دی یا وہ لالو لال کر دیا تو کیا ہو گیا جی دو بھائی بھی تو آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں پھر ایک سال پرانی تقریباً ایک سال سے زائد چار فروری کی ویڈیو وہ جاری کی گئی یعنی ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے چار فروری دوہزار تیس کی وہ جو پولیس لائنز کے اندر پشاور تماک آواتا اس کے بعد جو آرمی چیف وہاں پہ گئے تو پشاور پولیس والے سے انہیں خطاب کیا تھا قرآن کی آیات بھی بڑی تھی وہ دو منٹ پانچ سیکنڈ کی ویڈیو بھی وائرل کی گئی اور تاثر یہ دیا گیا جیسے آرمی چیف کی یہ تازہ ویڈیو ہے اور وہ ان کا موقف جو ہے جو پولیس کے حوالے سے یہ ہے خیر وہ کرنے کے بعد یعنی ایک تفہہ جو محول تھنڈا کرنے کی کوشت کی گئی اس میں ناکامی کے بعد اب تینوں کھل کر آئے ہیں میدان میں ایک ایک کر کے آپ کے ساندھ رکھتا ہوں پہلے ہمار پاک فوج جو آئی ایس پی آر بولا ہے اچھا حالی میں بھاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا واقعہ کا فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوشوں سے فوری طور پر حل کیا گیا اس کے باوجود مقصود مقاصد کے حامل بعض دھڑوں نے ریاستی اداروں اور سرکاری میکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پراپیگنڈا شروع کر دیا وہ جو میں نے کہا تھا کہ کہیں اس کی بھیٹ عام لوگ تو نہیں چڑھنے جا رہے لڑائی ان کی ہوئی ہے اب گصہ کہیں یہاں لوگوں پہ تو نہیں نکلے گا مقصود جماعت مقصود لوگ انہیں پراپیگنڈا شروع کر دیا منصفانہ انکواری کو جقینی بنانے اور قوانین کے اخلاف ورزی اور اختیارات کی ناجائز استعمال کا تعیل کرنے کے لیے سیکیورٹی اور پولیس حلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکواری کی جائے گی آئی ایس پی آر اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے بھاول نگر واقع پر انکواری کے لیے جوائنٹ انکواری ٹیم قائم کر د ترجمان حکومت پنجاب ترجمان کیا کہتے ہیں پنجاب حکومت کے طرح یہ بھی سن لیں دیکھیں میں نے کہا تینوں کٹھے بھولیں بھاول نگر واقعہ افسوسناک ہے اچھا اور پنجاب حکومت نے اس واقع کے حقائق جاننے اور ذمہ داری کا تعیون کرنے کے لیے محکمہ داخلہ کے ساتھ دیگر سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جائنٹ انکواری ٹیم تشکیل دے دی ہے وہ کمیٹی میں آپ بتاتا ہوں ترجمان حکومت پنجاب مفاد پرستوں کو پاکستان کی خدمت کرنے والی تمام فورسز کے درمیان موجود اتحاد اور اتحاد تو پیسے دے کیلئے ہیں نا وہ جو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو بڑے چپیڑے کرا رہے تھے ایک ادھر سے وہ ادھر سے وہ کس نے پوچھا کیا کر رہی ہوں نے کہا اصل میں آپس میں ہمارا پیار بڑا ہے وہ پیار کر رہے ہیں وہ جو پیار اور اتحاد ہے نا وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا اچھا موجودہ اتحاد اور تعاون کے جذبے کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کون چیز آپ نے دیکھی ہے دونوں میں فوج آئی اس پی آر کا جو رد عمل آیا وہ بھی عام پاکستانی یعنی سوشل میڈیا پراپیگنڈا مفاد شارع پسند ہے یہ حکومت نے بھی کہا دیا کہ پراپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی عام پاکستانی اس کی بھیر چڑھیں گی اب ذرا آتی ہیں آئی جی صاحب کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میرا یہ این پیغام پوری پنجاب پولیس کے لی ہے کیونکہ اس کا تعلق پوری فورس کے مورال سے ہے مورال اچھا آپ کر رہے ہیں تین دن کے بعد اور یہ مورال اس عظم کی بنیاد ہے جس پر ہم چوروں ڈاکمور راہزنوں سے لڑتے ہیں باول نگر میں ایک واقعہ پیش آیا انہیں ساتھ میں افسوس ناغنی دکھا میں سے باول نگر میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو لے کر سوشل میڈیا پر ایسا طوفانے وہی آگی نہ بات وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ جتھو دی کھوتی اور تھیان کھلوتی وہی آگی نہ بات عام لوگوں پہ انہیں کہا کہ جس پر ہم واقعہ پیش آئے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ایسا طوفانے بتمیزی برپا کیا گیا جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان آرمی اور پنجاب اور اس کے درمین کوئی چکراؤ کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے نہیں وہ تو پیار ہو رہا تھا آپس کی بات ہے ویسے چھوڑ دیں ساری باتیں چھوڑ دیں وہ پراپیٹ گنڈاد نہیں ہے نا ویسے پیار ہو رہا تھا نا وہ جو پولیس والے بھاگ رہے تھے وہ جو ایک وہ جو پولیس والے نے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے ہمارے فوجی بھائی ساتھ کڑے ہوئے تھے اچھا وہ جو ایک فوجی بھائی نے ادھر پیار رکھا باتا وہ جو ایک نے شیلٹ اتار کے پچھے دکھایا کہ سارے جسم لالو لال ہیں اور کہہ رہا تھا کہ یار پورے رو رو ویچ درد ہوں دیئے جتھے ہاتھلا ہو تھے پیڑ ہوں دیئے سوشل میڈیا تو نے نہیں یہ کیا سوشل میڈیا تو نے نہیں ویڈیو نہ وہ بنائی سوشل میڈ ہیں تو پولیس والے نے کہ نہیں بھاگو صدہ کر کے مار پٹھا کر کے مار یہ سوشل میڈیا تو نہیں نہ کیا تو بہرحال اب یہ سارا آئے گا سوشل میڈیا پہ اچھا توفانے بتمیزی برپا کیا گیا جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ خدا نخواستہ پاکستان آرمی اور پنجاب پلیس کے دمائے کوئی چکراؤ کی قفیت پیدا ہو گئی ہے یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس سے کیا تاثر گیا اور اس تاثر سے دشمن کیسے فیدہ اٹھا رہا ہے دشمن وہ عام پاکستانی جو اس پر بات کرے کیسا کیا ہوا وہ دشمن ہے اچھا میں اس پر آج بات کروں گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورکہ بھاول نگر واقعہ اس سے پیدا ہونے والے محول اور دشمن اناصر کے ساتھ کے حالے سے عام ویڈیو پیغام یہ جی عام ویڈیو پیغام جاری کیا گیا آگے خبر سن لیں پنجاب حکومت سیکیورٹی کی جی آئی ٹی میں وزارت داخلہ پنجاب زلعی انتظامیاں آئی ایس آئی انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی اور سپیشل برانچ کے نمائندے شامل ہوں گے یعنی تقریباً لے دے کہ وہی سیکیورٹی فورسز ہی ہوں گی اور ان پر بھی ہورڈ زیادہ تو ظاہر ہے پھر انہی کا ہے تو پھر اس سے کیا نکلے گا کچھ نہیں نکلے گا وہ کسی نے بتایا دیکھیں یہ پراپے گھنڈا نہیں کسی نے بتایا کہ پولیس والوں نے جا کے گھر جا کے معافی مانگیا ہے پھر اس سے کیا نکلے گا یہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ابھی تنقید ہو رہی ہے وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے لئے یہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس سے نکلے گا کچھ نہیں جو نکل گا تھا وہ نکل چکا ہے وہ جو پولیس والے گھر جا کے معافی مانگائے پولیس والے گھر جا کے معافی مانگائے تو بہرحال اس سے کچھ بھی نہیں نکلنا تو بھی ویری آنسٹ کچھ بھی نہیں نکلنا اور اس کے بھینٹ چڑنا ہے میں اور آپ نے عام لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کی کہ یہ اچھا نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا یہ طریقہ نہیں ہے کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کسی کو نہیں لینا چاہیے پولیس والے بھی پولیس والوں کی بھی کسی نے تعریف نہیں کی کہ پولیس والے نے بڑا ستھرا کام کی ہے یہ بڑا ستھرا کام کرتے ہیں اور جو ہمارے فوجی بھائی تھے انہوں کی بھی کسی نے تعریف نہیں کی کہ آپ نے اچھا کیا ہے آپ نے کہا برا ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے پڑے لکھے لوگ ہیں پولیس کے اندر کوئی جائل تو نہیں جاتے بھوج گندر بھی کوئی جائے نہیں جاتے پڑھے لکھے جاتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ محضب طریقے سے معاملات کا حل کرتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ لطر اتر نہیں مارتے یہ بات ہوگی اب پھر پنجاب ادھر آئی جی صاحب ادھر آئی ایس پی آر صاحب تینوں سوشل میڈیا راپے گنڈا شار پسند تو اس کے بھینٹ عام لوگ چڑھیں گے حصہ عام لوگ پر نکلے گا بس یہی تماشا ہے جمعیت کے اتجاج میں سڑکوں پر نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ کھڑا رہوں گا سیاست بھی چھوڑ سکتا ہوں یہ یو آئی فیک ایم این نور عالم خان کا سننے یعنی یہ مدلگتا ہے کہ جو مورنہ کو پاک نور عالم خان گئے تھے تو وہ مورنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ منتق پیغام پہنچ گیا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اپنے کیا نور عالم خان کن کا بندہ سب کو پتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے سوچیں ہی نا تو یہ اس پر ہم کل دن میں تفصیل سے بات کریں گے بڑی بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے پاکستان زندہ پاکستان